دودھ کے لئے پسو کا پالن دنیا بھر میں کیا جاتا رہا ہے اسی کے ساتھ بھارت میں پردین کال سے ہی پسو پالن وشائے گروہ پرچلت رہا ہے ورطمان میں یہ بھی جاری ہے بھارت میں قریب ستہ پر تیسٹ آبادی گاؤں میں نواز کرتی ہے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کا پرمک ہوئے وشائے کھیتی اور پسو پالن ہی ہے سرکار کے عورت سے بھی پسو پالن کو بڑھاوا دینے کے لئے یوجنائی چلائی جا رہی ہے وہیں پسو کی چیسے کے لئے پالن میں پسو چکت سلے بھی کھولے گئی ہیں اس سب کے بعد بھی آپ آج پسو پالن کرنے والے لوگشانوں کو سمسٹہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے سامنے سب سے بڑی سمسٹہ دیسی گائیں کے پالن کو لے کر آئیے جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے دیسی گائے کی پہچان بھارتے دیسی گائیں کے نسلوں کی پہچان سال ہے ان میں کوبر پا جاتا ہے جس کے قرن ہی نے کوبر دھاری بھارتے نسلے بھی کہا جاتا ہے تو انہیں دیسی نسل کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے دیسی گائیں کی کونسی پر جاتی کچین کیا جائے تاکہ اچھا دودھ پزن مل سکے تو آج ہمیں سی ویسے کو لے کر آئے ہیں کہ آپ دیسی گائے کی کونسی نقسموں کا چین کر سکتے اچھا دودھ پزن پرابد کر سکتے ہیں یہاں یہ ہے بات دھان دینے والی ہے کہ اسی ستھان کی نسل کی گائیں یدی اسی شتر میں پالی جائیں اور سنتولت آہار دیا جائے تو بہت ادھیک فائدہ پہنچاتی ہے آج جانتے ہیں شتر کے انسار گائیں کی اچھی دس انت پر جاتیوں کے بارے میں نمبر ایک ہے دوستو گر نسل گر نسل کی گائیں کا مول ستان گزراتی ہے گر گائیں کو بھار کی سب سے زیادہ دودھاروں گائیں مانا جاتا ہے یہاں گائیں ایک دن میں پچاس سے اسی لیٹر تک دور دیتی ہیں اس گائیں کے تھن اتنے بڑے ہوتے ہیں اس گائیں کا مول ستان کاتھیا وارڈ گزرات کے دکشن میں گر جنگل ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام گر گائیں پڑ گیا بھارت کے علاوہ اس گائیں کی ویدیسوں میں بھی کافی اچھی ماں ہیں اجرائیز اور براجل میں بھی مکھے روپ سے انہی گائیں کو پالا جاتا ہے نمبر دو پر ہے ساہیوال نسل کی گائیں ساہیوال بھارت کی سروسرفٹ پر جاتا ہے اس کا مول ستان پنجاب اور راستان ہے یہاں گائیں مکھے روپ سے حریانہ اکتر پردیس اور مردہ پردیس میں پائے جاتی ہیں یہاں گائیں سالانہ دو ہزار سے تین ہزار لیٹر تک دودھ دیتی ہیں اس کی وجہ سے یہ دگد ویشائی نے کافی پسند کرتے ہیں یہاں گائیں ایک بار ماں بننے پر قریب دس مینے تک دودھ دیتی ہیں اچھی دیکھ پال کرنے پر یہ کہیں بھی رہ سکتی ہیں نمبر تین ہے راٹھی نسل کی گائیں اس نسل کا مول ستان راجستان ہے بھارتے راٹھی گائیں کی نسل جادہ دودھ دینے کے لیے جان جاتی ہے راٹھی نسل کا راٹھی نام راٹھس چند جاتی کے نام پر پڑا ہے یہاں گائیں راجستان کے گنگنگر بکنیر اور جیس میر علاقوں میں پائی جاتی ہیں گائیں پر تین چھے سے آٹھ لیٹر دودھ دیتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نمبر پانچ کی حلیقر نسل کی گائیں حلیقر گائیں کا مول ستان کرناٹک ہے حلیقر کے گوہنس محصور یعنی کی کرناٹک میں سروادک پیوہ پائی جاتے ہیں اس نسل کی گائیں کی دو تینے کے ایک سمتہ کافی اچھے ہوتا ہے نمک چھے ہے ہریان میں نسل کی گائیں اس نسل کی گائیں کا مول ستان ہریان ہے اتر پردیس اور راستر میں بھی اس کا پارن کیا جاتا ہے اس نسل کی گائیں سفید رنگ کی ہوتی ہیں ان سے دو دو تپاڑن میں اچھا ہوتا ہے ہریان میں نسل کی گائیں سرواںگی کہلاتی ہیں اس کے بعد ہے کونکریج نسل کی گائیں اس نسل کی گائیں کا مول ستان گزرات اور راستان ہیں کونکریج گائیں راستان کے دکشن بھسنی برا بھاگو میں پائی جاتی ہیں جن میں بار میر سی روحی اور جالور جلے مکھ ہیں اس نسل کی گائیں پر تیجن پاتھ سے دس لیٹر تک دو دیتی ہیں کانکریز پر جاتے کہ گونس کا مو چھوٹا اور چھوڑا ہوتا ہے اس نسل کے بیلویت سے بھارواق ہوتے ہیں تیسی کارن اس نسل کی گونس کو دوی پریوجنائیاں نسل کہا جاتا ہے آئیے بات کرتے ہیں لال سندھی نسل کی گائیں لال سندھی نسل کی گائیں یعنی کہ پنجاب، ہریانہ، کناٹک، تمیلانڈو میں پائی جاتی ہیں لال رنگ کی اس گائیں کو دکھ دو اٹھ پانے کے لئے جانتا ہے لال رنگ ہونے کے کارن اس کا نام لال سندھی گائیں پڑ گیا یہ گائیں پہلے صرف سندھ علاقے میں پائی جاتی تھیں لیکن اب یہ گائیں پنجاب، ہریانہ، کناٹک، تمیلانڈو، کیرل اور عیسیٰ میں بھی پائی جاتی ہیں اس کی سنکھیا گبھارت میں کافی کم ہے ساہیوال گائیں کی طرح لال سندھی گائیں بھی سالانہ دو جار سے تین جار لٹر تک دو دیتی ہیں آئیے بات کرتے ہیں کرشنا ویلی نسل کی گائیں اس نسل کی گائیں کا مول ستان کرناٹک ہے کرشنا ویلی اتری کرناٹک کی دیشی نسل ہے یہ ہے سفید رنگ کی ہوتی ہے اس نسل کے سنگ چھوٹے، سریر چھوٹا، ٹانگیں چھوٹی اور موٹی ہوتی ہیں ایک بیانت میں اوستن لگ بگ نو سو کلو دو دیتی ہے اور آئیے بات کرتے ہیں ناغوری نسل کی گائیں کے بارے میں اس نسل کی گائیں راستان کے ناغور جلے میں پائی جاتی ہیں اس نسل کے بیل بھارواق اکسمتہ کے ایویسیز گن کے کارنے ترک پرسید ہیں نیمری مدیپدیس کے نیمری کا مولستان مدیپدیس ہے اس کا رنگ ہلکا لال سفید لال ہلکا جامنی ہوتا ہے اس کی چمڑی ہلکی اور ڈھیلی ماتھا ابرہ ہوا سریر بھارا سینگ دیکھے کان چھوڑے اور شر لمبا ہوتا ہے ایک بیانت میں ہے نسل اوستن سے سو سے نو سو چوون کلو گرام دودھ دیتی ہے اور دودھ کی ویسا چیار پوائنٹ نو پر تشت ہوتی ہے آئیے بات کرتے ہیں کھلاری نسل کی گائے کے بارے میں اس نسل کا مولستان مہاراستر اور کرناٹک کے جلے اور یہ ہے پسچمی مہاراستر میں پائی جاتی ہیں اس پر جاتی کہ گواز کا رنگ کھاکی سیر بڑا سینگ لمبی اور پونچ چھوٹی ہوتی ہے گلپل کافی بڑے ہوتا ہے کھلاری پر جاتے کہ بیل کافی پر سکتی سالی ہوتے ہیں اس نسل کے نر کا اوستن بھار چیار سو پچاس کلو اور گائے کا اوستن بھار تن سو ساٹھ کلو تک ہوتا ہے اس کے دودھ کی ویسا لگ بگ چیار پنڈ دو پر تشت ہوتی ہے یہ ہے ایک بیانت میں اوستن دو سو سالی سے پانسو پندرہ کلو دودھ دیتی ہے